اسلام علیکم قائز آج میں بنا رہی ہوں شیرکرما ریسپی کچھ میرے انداز میں یہاں پہ مکس ڈرائی فروٹس ہیں کادو کشمچ چوہارا گری مدام الیچی اور یہاں شگر ہے کریم ہے سیوہی اور دیسی گی اور ریگولر ملک ریگولر ملک کو ہمیں پتیلے میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس میں الیچیاں وغیرہ ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد دوسرے پتیلے میں ڈالیں گے ڈیسی گی ڈالنے کے بعد سارے ڈرائی فروٹس سے اسے ہم ڈال دیں گے اور اسے بھی میں آج پر بھونیں گے مجھے تب تک بھوننا ہے زب تک سوندی سے خوش بھوننا آجائے یہ میں نے سالہ ڈال دیا ہے کشمچ کشمچ کو ہم نے چھوڑ کا سالہ ڈال دیں گے کشمچ ہم لاش میں ڈال دیں گے یہ بادام ہے بادام کو بھی میں نے ڈال دیا اسے تھوڑا چلائنا ہے دھیمے آنچ پر اور اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے تب تک ہمیں اسے بھوننا ہے یہ دیکھیں اچھے سے روست ہو گیا ہے روست ہونے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اور میرا جو ملک ہے وہ پورا اچھے سے اُبال آنے پر ہم یہ سارا ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے اب دیکھیں اب میں اس میں کشمچ وغیرہ ڈالی ہوں اور جتنا بھی میں نے روست کیا وہ سب میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا اور اسے ہم اچھے سے چلائیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے چلانا شروع کر دیا ہے اور دوسری اسی پتیلے میں ہم ڈالیں گے تھوڑا دیسی گھی اور سیوئی سیوئی کو ہم اگدم دھیمے آنچ پر اچھے سے بھوننا ہے تاکہ یہ بہت نازوک ہوتی ہے اسے ہمیں دھیمے دھیرے دھیرے سے بھوننا ہے کیونکہ یہ جلدی جل جائے گے اسی لئے دیکھیں ہم اسے اچھے سے بھوننا ہے اور یہ یہاں میرا دودھ ریڈی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے بوئل ہو گیا ہے یہ ہم کریم ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا اور اچھے سے مکس کر دینا ہے اور جتنی بھی سوئیاں ہیں جو اچھے سے بھوننا گئی ہیں ہم اسے ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے جتنی بھی سوئیاں ہیں وہ دودھ میں میں نے ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے چلائیں گے تھوڑا گھڑا ہو جائے تب تک ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے یہ نہیں کہ تھوڑا گھڑا پناہ گیا ہے اور ہم ڈالیں گے لانسٹ میں ہم ڈالیں گے شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ شوگر ڈالیے گا اور اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے تھوڑا گھڑا ہونے ہونے تک ہمیں ایسے چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ہمارا شیر ہورما کتنے اچھے سے ریڈی ہے یہ دیکھیں اب اسے ہم سوف کریں گے سوف کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے میرا سوف کریں گے